موسیقی 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 کے طور پہ ہم ایک free and fair election جو کہ ایک ڈیمانڈ کیا جاتا ہے ایک عام ایک انسان بھی جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتے تو وہ اس کو یقینی بنایا جا سکے آب اگین آب وہ جو تمام سلوگنز ہم دیکھتے ہیں کہ lack of transparency ہے rigging ہے bogus wards low water turn out ان سب کو جو ہے آب وہ دور کیا جا سکے اور rigging اور manipulation کو ختم کرتے ہوئے وہ ایک اچھا initiative تھا اس میں بہرحال خواتین again خواتین voters کی participation average voter turnout جو ہم overall دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو international context کے حوالے سے بھی ساتھ ساتھ voter demographics جو ہے پاکستان مجھستہ سے رہی اس حوالے سے بھی سامنے تمام چیزیں اس میں بڑی detail میں discuss کی گئی پھر compulsory voting پر بھی بڑا interesting وہ چانتا تھا جس میں بڑی details دی گئے کہ دنیا میں کتنے موالک ایسے ہیں جہاں پر compulsory voting ہے مطلب vote اور ایک عام انسان کو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ vote دینا کیوں آخر ضروری ہے سمجھا جاتا ہے اور چونکہ حق رائدہی کا حق سب کو حاصل ہے تو compulsory vote کرنا اور دیگر جن آسٹریلیا میں بھی جس طرح کہا جاتا ہے کہ یہ شاید compulsory voting وہاں پر متعارف implement ہوتی ہے اور اگر نہ کہا جاتا ہے کہ اگر نہ آپ نے compulsory vote کسی نے بھی اگر vote نہیں کاسٹ کیا تو اس پر ایک بھاری ایک fine جو ہے اس پر آئید ہو جاتا ہے اور اس کی بھی duration دی جاتی ہے کہ وہ جو ہے penalty اگر نہیں بے کی گئی تو پھر آپ کے اوپر ایک اور ایک ایک سزا کے آپ جو ہیں وہ مرتقب ہو جاتے ہیں اس حوالے سے آج ہماری گفتگو رہے گی شروع کے پہلے دو حصے میں اور آخری سیگمنٹ ہمارا ہو گا وہ سماغ چونکہ ایک خطرناک ترین جو یہ آب و ہوای جو ائر پولیشن ہے اس کو انہیل کرنا ہمارے life span کو کس حد تک کم کر رہا ہے اور سماغ کو دیگر چین میں especially اگر ہم بات کرے سماغ کو ڈائمنڈز میں کنورٹ کیا جا رہا ہے اس سے پیسے جو حاصل ہو رہا ہے اس سے مزید ٹاوز متعارف کیا جا رہا ہے جو کہ یہ آلودہ ہوا کو جو ہے وہ جزب کر کے پیورو فائیڈ ائر عوام کے لیے اچھی زندگی اور زندگی انچور کیا جا رہا ہے اور ہمارے ملک میں اس قسم کے سارا فوکس جو ہے وہ زیادہ انرجی سیکٹر پر نظر آتا ہے انوائیمنٹ پر کوئی ترجیح نہیں سٹوڈیوز میں اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہلکا بندیوں سے متعلق اور جو ایک پری اینڈ پریئر الیکشن جو ڈیمانڈ ہے اس کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوئن کر رہے ہیں عفضل خان صاحب I am very honored سابق ایڈیشنل سیکیٹری election commissioner پاکستان کے ساتھ اسلام علیکم thank you so much for joining us عفضل صاحب بہت شکریہ اپنے وقت اکالا ان کے ساتھ اشیر رکھتے ہیں عفضل صاحب گفتگو کا آگاز آپ سے سر یہ جو میں نے بات کی جو کمپیوٹرائز الیکٹورل رولز جو متعارف کرائے گئے تھے اور جس سے بڑا ایکسپیک کیا جارہا تھا کہ آئندہ کے الیکشنز اور ماضی میں انتخابی عمل کا جائزہ جو بڑے ڈیٹیل میں لیا گیا اور جس طرح سے ہمیں ایک جمہوری نظام میں جو جو لوپول جو خامیہ نظر آئیں یا وقت جس طرح رضا ربانی صاحب کہتے ہیں کہ جمہوریت کا جو سپین ہوتا ہے یا جو مدت ہوتی ہے وہ ایک سینما میں ایک مووی لگی ہوتی ہے اس میں جو وقفہ آتا ہے اس وقفے کی ڈیوریشن رکھتا ہے ملک میں جمہوریت تو ہم تو ایکسپیک کرے تھے سر اس کے بعد شاید دوہزار تیرہ کے الیکشنز انتہائی صاف اور شفاف ہوں گے جتنا اس پر تنقید کی گئی ہے کیا کہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے میرے لیے سوال کو بڑا کمپریہنسیو کر دیا لیکن اچھا ہے کہ پیری وضاحت سے آپ اور آپ کے توسط سے عوام کو بھی پتا چلے حقیقت یہ ہے کہ پچھلے الیکشن میں ایک تو میں کریڈٹ دوں گا جو پیپلز پارٹی تھی اس وقت کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو سٹرنگٹن کرنے میں اور جو ہماری اچھے انیشیٹوز تھے اس میں جو انہوں ہمیں سپورٹ کیا اگر میں وہ یہاں پہ یہ بات اقرار نہ کروں تو یہ زیادتی ہوگی پیپلز پارٹی نے پیپلز پارٹی ہمارے ہر اچھی انیشیٹوز کو سپورٹ کر رہی تھی اور خرشی چاہ صاحب بلکہ انسسٹ کر رہے تھے کہ بائیومیٹرک ویریفیکیشن ہو اور اس کے بعد ووٹ ڈالا جائے جیسے آپ آج ٹیلی فون کے سم کے لیے جاتے ہیں یا آج آپ ایزی پیسے سے پیسہ بھیجتے ہیں تو آپ اپنا انگوٹھا وہاں رکھتے ہیں اور ویڈن سیکنڈ آپ کی ویریفیکیشن ہو جاتی ہے کہ یہ آپ ہیں اور یا جو سم ہے وہ آپ ہی کے نام ہو اسی طریقے سے ووٹ ڈالنے کے لیے یہ ایک سمپل سی چیز ہے اور یہ آج ملک میں میرے خال میں بیس کروڑ سے زیادہ مشینیں ہر جگہ پڑی ہیں ہر مارکیٹ میں دو چار مشینیں ہیں اور ہر جگہ پہ ہیں یہ فیسیلیٹی بائیومیٹرک ویریفیکیشن کی تو ایک تو یہ کہ اس پہ انسسٹ کر رہے تھے آخری دنوں میں کسی نے ان کو ڈارا دیا کہ جی یہ کوئی ایسا ہوگا کہ باہر سے آدمی ریموٹ کنٹرول سے ادھر وہ جو ای وی ایم ہے اس کو تبدیل کر دے گا خدا کے بندے ہندوستان میں پچاس کروڑ لوگ وہ تک استعمال کر رہے ہیں اور بیس سال سے بلکہ ابھی پچیس سال ہو گئے استعمال ہو رہے ہیں اور وہ لوگ اور وہاں کی انسٹیچوشنز وہاں کا الیکشن کمیشن وہاں کا ایف بی آر وہاں کا ایجوکیشن وہاں کی جوڈیشیری ماشاءاللہ بات یہ ہے کہ ہمارا دشمن ملک ہے لیکن اگر وہاں سے بھی کچھ سیکھ سکتے ہیں تو بندہ اس کی اچھی چیزیں لے لے آخری دنوں میں اور دیکھیں پھر مار بھی انہوں نے وہی پہ کھائی جو الیکشن رگ ہوئے اور وہ میرا وہ جو ساڑھے چار گھنٹے کا وہ انٹرویو تھا اس کے ایک ایک لفظ پہ آج بھی میں قائم ہوں اور وہ حقیقت ہے پی ٹی آئی جو پروٹس کر رہی تھی انہوں نے کہا کہ ہم جوڈیشیل کمیشن کی ریپورٹ مانتے ہیں میں نے کہا کہ میں وہ بھی نہیں مانتا اس لیے کہ وہ الیکشن کرائے گئے تھے جوڈیشیری کے تھو اور جوڈیشیری نے اس کے نظر انداز کیا جو جو لوگ اس میں کسی ایک بندے کو بھی سزا نہیں دی اور اس الیکشن سے پہلے علینا میں آپ کو بتا دوں کہ جوڈیشیری نے لکھ کے الیکشن کمیشن سے لیا تھا کہ ٹھیک ہے الیکشن ہم کروائیں گے لیکن ہمارے جوڈیشیل آفیسر کسی بات کے لیے الیکشن کمیشن کو جواب دے نہیں ہوں گے کبھی دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ ایک تھکدار سے گھر بنوائیں اور اس کو لکھ کے دینے آپ اس کو لکھ کے دینے کہ جی آپ کو وہ بندہ جواب دے نہیں ہے مطلب گھر مجھے بنا کے دو پیسے میں دوں گا الیکشن کمیشن کا کام الیکشن کرانا ہے اور سمپل بات آئین میں لکھا ہے کہ آپ نے نیوٹرل الیکشن کرنے ہیں جس کو فری اینڈ فیئر کہتے ہیں دوسرا آپ نے کرپٹ پریکٹسز روکنی ہے ہمارے ہاں الیکشن کمیشن کو اتنا کمزور رکھا جاتا ہے کہ نہ وہ بچارہ فری اینڈ فیئر الیکشن کر سکنے کے قابل ہوتا ہے نہ کرپٹ پریکٹسز کے روکنے کے احلیت رکھتا ہے کیپیبلیٹی رکھتا ہے جو انگلی جی جی آپ فوجی زمان میں میں آپ کو بتاؤں بات یہ ہے کہ اگر ہم اس الیکشن کے لیے ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی اس میں بہت جو جو بڑا کردار تھا اشتیاک احمد خان ہمارے سیکٹری تھے اور ہر اچھے کام کے لیے اس میں بلکہ مجھے بھی سٹرنگٹن کیا اگر میں نے وہاں کچھ تھوڑی بہت اچھائی کی کام کی اور میں نے بیسکلی میڈیا کو میں نے بڑا ایکسیس دیا تھا جب آپ چوری نہیں کر رہے ہوتے نا تو آپ میں ہاں ٹرانسپرینسی ہوتی ہے آپ کسی آنے سے کیمرے کے آنے سے کسی کے سوال و جواب سے آپ پریشان نہیں ہوتے تو ہمارا پلائن تھا کہ وہ سب سے اچھا پاکستان کے ہسٹری میں لیکن that was rigged پھر اب بات یہ ہے کہ اگلے الیکشن کے لیے ساری میں نے جواب نہیں بلکل سر میں اگلے الیکشن کے لیے کتنا تیار اور کیا اسی قسم کی حالات نظر آئیں گے مدسر صاحب 2017 کی جو مردم شماری اور چونکہ اس کے عبوری نتائج فیڈرل بیور آف سٹیسٹکس نے جس طرح سے پرویشنل اناؤنس کر دی اس کے ریزلٹس آہ نئی ہلکہ بندیوں سے متعلق جو اس وقت آہ جلد فیصلہ جس طرح سے کہا جا تھا کہ بہت ضروری ہے اتنا ہی نومیمبر ٹین کی ڈیڈ لائن دی گئی اس کے بعد بھی آہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کے جو ڈی جی لو ہیں انہوں نے فوراں کہہ دیا کہ جی اس میں مزید ہافتہ دس دن جو ہے وہ چلیں لگ سکتے ہیں لیکن بار بار کہا جا رہا ہے کہ اس کو ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے اندر کروانا بڑا ضروری ہے تاکہ آپ بروقت آہ الیکشنز انتخابات کا انعقاد ہوتے ہوئے دیکھ لیں کس طرف معاملہ لے کے جایا جا رہا ہے آپ کسی آئینی بہران کی طرف بڑھ رہے ہیں دیکھیں ابھی تک تو آئینی بہران نہیں ہے لیکن ہم آئینی بہران کی طرف اپنے آپ کو خود بخود لے کا جا رہے ہیں اور اس میں ایک بہت ہی ٹیکنیکل ایشو ہے سینسس اور اس کی آفشل پربلیکیشن کا ابھی تک کانسٹیوشن کی ریکوارمنٹ نہیں ہے جو کانسٹیوشن کہتا ہے آرٹیکل فیفٹی ون سب کلاس فائیو اس میں ہے کہ ڈی لیمیٹیشن ہوتی ہیں جب آفشلی پبلش ہو جائے گا سینسس وہ تو ہوا ہی نہیں ہے ابھی تو پرویشنل ڈیٹا موجود ہے ایک ٹیکنیکل الیکشن کمیشن نے جو لیٹر دیا ہے اس کو بھی تھوڑا سا مس انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن نے ایک مسئلہ سامنے بیان کر دیا ہوں نے کہا کہ اگر ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ ڈی لیمیٹیشن اس ڈیٹا پہ ہو سکتی ہے تو پھر اپریل میں آفشل پبلش اگر ہو گیا تو پھر ہم سے آگے ایکسپیکٹیشن کی جاتی ہیں پھر تو نہ ممکن ہو جائے گا نا کیونکہ دوسری کانسٹیوشنل ریکوارمنٹ الیکشن کے کرانے کی بھی ہے ساٹھ دن کے اندر اندر تب یہ کانسٹیوشنل ریکوارمنٹ بڑی ہے یا وہ اس کا فیصلہ نہ گورنمنٹ کر سکتی ہے تو پارلیمنٹ کر سکتی ہے سپریم کوٹ کر سکتی ہے تو ایک ٹیکنیکل ایشو ہے اس کو پولٹیکل ہم نے بنا دیا اور اس کے پولٹیکل جو پہلا سٹیپ ہے اس پہ یقینا کوئی کام نہیں ہوا اور وہ بہت بڑا ہے کہ جو سینسس کے اپنے ایشوز ہیں ڈیٹا پہ ایک پولٹیکل ڈس ایگریمنٹ موجود ہے کراچی کے اپنے ایشوز ہیں پیپلز پارٹی نے اپنے کنسٹیز کی ہیں فارٹا کی پچاس لاکھ انہوں نے پاپلیشن کاؤنٹ کی ہے جو جو ایک سب کمیٹی پارلیمنٹ کی غالباً کمیٹی بنی ہوئی تھی سرطاج عزیز صاحب آلی اس نے انہوں نے ڈیڑھ کروڑ کا اس میں فارٹا کی پاپلیشن کا کوئی اسٹیمیٹ لگایا تھا بہرحال تو انڈر اسٹیمیشن ہے کہیں پہ اوور اسٹیمیشن ہے بلوچستان کے اپنے ایشوز ہیں تو پہلے تو اس ڈیٹا پہ ایک پولٹیکل سیٹلمنٹ تو خالی سی سی آئی کی میٹنگ میں چاہ چیف منسٹر سے ایگریمنٹ لے لینے سے ڈیٹا سینسر کی لاجر پولٹیکل ایکسیٹو بلیٹی انشور نہیں ہوتی they have to elay the concerns of all relevant stakeholders اور پولٹیکل players اس کے بعد اگلا سٹیپ پرویجنل ڈیٹا کی پہ ڈیلیمیٹیشن کرنے کا ہے اگر وہ پولٹیکل ایگریمنٹ ہو جاتا ہے لوگوں کے جو concerns ہیں جنمن بھی ہیں اس میں یقیناً کوئی misgivings ہو سکتا ہے جنمن نہ ہو لیکن they need to address them پہلا سٹیپ وہ ہے اس کے بعد پھر یہ ایک technical مسئلہ ہے اس کو technical administratively حل کریں federal bureau of statistics جو ہے گورنمنٹ کا فیڈل گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ کے انڈر کام کر رہا ہے اس کو کہیں گے official publication کریں اس ڈیٹا کی ایسا میں کیا سر ہے یہ پہلے کیوں نہیں کر دی گئی اتنا جو انہوں نے مزید پیچیدہ بنا دیا یا موقع دے دیا سیاستدانوں کو اس پر مزید کھیلنے کے لیے پہلے کیوں نہیں یہ مطلب جو عبوری نتائج ہمیں لانے کی کیوں کیا ضرورت پڑی اس کے پہلے ہی آپ لے کر آجتے ہیں آپ نے 2018 تک کا ٹائم دیا ہے دیکھیں election commission کو غالباً یہ بات اگست میں کرنے نہیں چاہیے تھی جب یہ provisional data federal bureau of statistics کے چیرمن صاحب election commission گئے تھے وہاں چیف election commissioners سے ملاقات ہوئی تھی شاید اگر اس وقت وہ مسئلہ ریز ہو جاتا تو ابھی تک ایڈریس ہو چکا ہوتا ہے یہ اس کا جو اس طرح سے public raising وہ تھوڑا سا اس میں ایک ڈیڑھ مہینے کا delay آیا اگر وہ پہلے ہو جاتا تو اس کی urgency شاید پہلے establish ہو جاتی لیکن جو ایک misconception ہے لوگوں کا کہ constitutional requirement ہے constitutional requirement ابھی نہیں ہے delimitation constitutional requirement اس وقت ہوگی جب یہ data officially publish ہو جائے گا ابھی issue ہے کہ government چاہ رہی ہے کہ one time exception دے یہ constitution میں amendment one time exception دے رہے ہیں کہ صرف 2018 کے لیے consequences کی delimitation ابتدائی data پہ کرنے اور constitution میں one time exceptions نہیں دی جاتی نہ دینی چاہیے یہ ایک بہت غلط مثال قائم ہوگی آنے والے وقتوں کے لیے پھر بھی کسی بھی ادارے کی نہ اہلی ہو inefficiency ہو کسی کی کوئی preference ہو اس پہ آپ constitution میں one time amendments کرتے رہیں گے one time exceptions دیتے رہیں گے بالکل اور جو people's party بھی demand کر رہی ہے کہ deal limitation تو ابھی اس وقت possible ہی نہیں نظر آتا نا کہ یہ جو latest census کے اگری نتائج پہ انلیس یو amend دیسے 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 ایڈ کلاس 51 why should they make they are not amending it they are creating an exception کے دو ہزار اٹھارہ کی جو ڈیلیمٹیشن ہے وہ پرویشنل ڈیٹا پہ ہو سکے اگلی ساری ڈیلیمٹیشن جو ہوں گی وہ آفشل ڈیٹا پہ ہی ہوں گی آفشلی پبلش ڈیٹا why are they creating an exception یہ ہماری سمجھ سے بات آتا رہے کیا ایک گورنمنٹ کا جو فیڈلی گورنمنٹ کا ادارہ ہے کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے management principle جو ہے کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جس میں اگر زیادہ resources لگا دیا جائے جو زیادہ human resource لگا دیا جائے جو چھ مہینے کا کام ہے وہ دو مہینے میں ہو سکتا ہے ہمیں یہ نہیں سمجھا رہا کہ federal bureau of statistics کو administrative order دینے کے بجائے یہ amendment کیوں کرنے جا رہے ہیں ایک crisis کیوں create کرنا ایک ایسی چیز پہ جو کہ principally غلط ہے کہ آپ one time exception constitution میں دیں صاحب کیا بھی جس طرح سے مدرسے صاحب بھی کہے تھے کہ مشترکہ مفادات کاؤنسل میں کیا کر لیں گے یہ اور کیوں اتنے ایک demand جیسی بنائی جا رہی ہیں مزید complicate کرنے کے لیے ہم کیوں نہیں چلے جاتے اور 98 کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ results کے مطابق جوی کروالی آجائیں خودشیر شاہ صاحب اس بات سے تو بڑے اگری ہے دوسری طرف ایک کہہ رہے ہیں کہ جی قبل از وقت elections کرا دیں سب سے پہلے یہ کہ یہ جو ایک confusion سی create ہی گئی میں اس کو confusion سے نکال کے simplicity کی طرف لے جانے کی کوشش کرنا پاکستان میں 19 سال کے بعد census ہوئی کس کے کہنے پر ہوئی سپریم کورٹ کے کہنے پر ہوئی تو سر ڈیلمیٹیشن کے لیے بھی کیا یہ انتظار کرنے ادھر سے حکمات آئیں گے reluctance کس کی تھی hesitation کس کی تھی obstruction کس کی تھی مختلف حکومتوں کی تھی پچھلے 19 سال میں جو حکومت ہیں وہ ساری اس ڈیلے کی ذیبہ دار ہے اب وہ جو ڈیلے کر رہی ہیں تو اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی اس کا بھی کوئی مقصد ہوگا اب جب سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق census تو ہو گیا اب result وہ نہیں دے رہے آج کمپیوٹر کا زمانہ ہے آپ کے پاس ایک دفعہ data آ جائے تو اس میں دن مہینے نہیں لگتے گھنٹے بھی نہیں لگتے منٹ لگتے ہیں seconds لگتے ہیں اور آپ کے پاس data آ جاتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کی توسط سے میں سپریم کورٹ سے request کروں گا کہ چونکہ آپ ہی کے حکم سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا تو ایک judge کی کے ذریعے investigate کریں کہ کیا وہاں کوئی clerical mistakes تو نہیں ہوئی جیسے ہمارے ہاں seven seven nine votes کو آٹھ ہزار seven seven nine vote بنا دیا جاتا ہے پھر جب پکڑے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ clerical mistake ہے ابھی جس طریقے سے وہ ختم نبوت کے case میں انہوں نے کہا جی یہ clerical mistake ہے تو ایک تو سپریم کورٹ اس کی investigate کرے کہ جی یہ جو ڈیٹا دیا ہے انہوں نے اس میں بھی کوئی clerical mistakes تو نہیں ہے quote on quote اور وہ ڈیکال کے جو fair ڈیٹا ہے اس لیے کہ پاکستان میں ما شاء اللہ کوئی family planning نہیں ہے اور جہاں پہ یہ آبادی کم دکھا رہے ہیں وہاں پہ دو دو تین تین چار چار شادیوں کا رواج ہے وہاں پہ تو آبادی بڑی ہے بلکہ اب تو ہمارے ہاں پتھانوں میں نا جیسے وہ خوشی کے موقع پر گولی چلائی جاتی تھی ابھی ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ گولی نیچے جب گرے گی نا تو ایسی جگہ ہے نہیں جہاں کہ آدمی کسار نہیں ہے تو وہ stray bullet بھی لوگوں کی جانے لیتی ہیں سبح سرد میں کافی کنٹرول ہو گیا اب لوگ وہ ہوائی فائرنگ نہیں کرتے کہنے کا مطلب یہ کہ اتنی آبادی ہماری بڑھ گئی ہے تو ایک طرف آبادی یہ آبادی نظر آتی ہے سینسس والے کے ہاں پتہ نہیں کیا چکر ہے کہ ان کے ہاں آبادی کم ہوتی ہے پھر جب کم ہوئی تو ابھی وہ نکالتے نہیں ہیں اس کا آفیشل وہ تمام پراسس اس کی وجہ سے رکا ہوا ہے اللہ کرے کہ کل کا جو اجلاس ہے سی سی آئی کا اس میں اس چیز کے بارے میں کوئی bold decision ہو جو which is in the national interest کسی سیاسی جماعت کی interest نہیں اب ایک سیاسی جماعت چاہتی ہوگی کہ قبل از وقت انتخاب ہوں ایک بروقت انتخاب ہوں ایک انتخابات بعد از وقت ہوں اس لیے کہ جس طریقے سے انتظامات ہو رہے ہیں تو مجھے تو بروقت انتخابات بھی نظر نہیں آتے وقت سے پہلے تو بہت مشکل ہے اور وقت سے پہلے یہ ایکچوالی کوئی demand یہ unconstitutional نہیں ہے it is constitutional demand اور ایک قسم کا bluff بھی کھیلنا ہے اپنے دوسرے جو political rival ہے اس کو unnerv کرنا ہے ایک لیکن بات یہ ہے کہ جو انتظامات ہیں fair election کے واللہ being an electoral expert کوئی ایسا انتظام نہیں ہوا ایک بھی step ایسا نہیں لیا گیا جس میں 2013 سے بتر انتخابات ہوں گے بہتر نہیں ہو سکتے اس اس لیول کے بھی نہیں ہوں گے سب مطلب sadly واقعی یہ والی چیز جو اور جو جو demand کر رہے ہیں ان کی سب سے پہلے 2013 کے بعد انہی کے اس پہ دھرنا دیا گیا تھا کہ جی rigged elections تھے دھانلی زیادہ elections تھے ان کو acceptable نہیں تھے تمام تقریباً سب جماعتوں نے کہا تھا اگین مدسر صاحب جس موجودہ نظام کے تحت انتخابات کا محول جب وہ قریب آتا جاتا ہوا نظر آ رہا ہے کیا کیا ہوتا وہ کیا دیکھ رہے ہیں اور جس طرح سے میں وہ electoral rolls اور جو election commission of پاکستان کی جو website اس پہ ابھی نیا data بھی جو انہوں نے as of 12 اکتوبر 2017 publish کی ہے اس پہ بڑی alarming چیزیں سامنے نظر ہے بہتھارہ سے 35 سال کے جو وہ youth voters ہیں وہ کہا جاتا تھا کہ جی 2013 میں پنجاب میں 56% تھا اب جو ہے وہ کم ہو کے پنجاب کہیں 43% ہوگے تو یہ figures جو ہے وہ کبھی اور جو کہ دیگر سیاسے جماعتوں کے لیے وہ یہ بھی acceptable ہی ہوں گے ناقابل قبول ہوں گے especially پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا alarming situation نظر آتی ہے کیا کہیں گے وہی system اور کیا ہم پھر بھی expect کریں 2018 کے elections اگر وقت میں انشاءاللہ ہوتے ہیں pre and fair ہوں گے دیکھیں ایک تو positive expectations یقیناً ہونی چاہیے اور because اسی لیے ہم ایک قدم آگے پڑھتے ہیں اس دفعہ تھوڑا فرق ہے پچھلے الیکشن میں پچھلے الیکشن میں ان کی جو عفظل خان صاحبہ بات کر رہے ہیں بلکل بات ٹھیک تھی الیکشن کمیشن کے ہاتھ پیچھے بندے ہوئے تھے law میں بے تحاشہ restrictions تھیں جس قسم کی autonomy الیکشن کمیشن کی ہونی چاہیے وہ اختیارات الیکشن کمیشن کے پاس نہیں تھے یہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے جو نیا law elections ایک دو ہزار سترہ آیا ہے اس میں الیکشن کمیشن کے پاس اختیارات کا ایمبٹ خاصا بڑھا دیا گیا ہے مثال کے طور پہ اب واضح طور پہ الیکشن کمیشن کو law میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ ہائی کورٹ ان کے orders جو بھی ہوں گے directions جو بھی تصور کیا جائے گیا جیسے ہائی کورٹ نے دی ہیں content of court proceedings کی ان کو empower کر دیا گیا ہے جو الیکشن کمیشن کے افسران ہیں دی آروز آروز presiding officers assistant presiding اور کوئی بھی ایسا افسر جو الیکشن ڈیوٹی پہ الیکشن کمیشن ڈیپیوٹ تائنات کرے گا وہ اب ڈائریکلی الیکشن کمیشن ان کو سزا دے سکتا ہے پہلے تو ہٹا سکتا تھا نا اب سزا دے سکتا ہے ان کے اپنے departmental efficiency rules کے تہر جو بھی ہوگی ان کو نوکری سے بھی نکال سکتا ہے اور صرف الیکشن ڈیوٹی سے نہیں نوکری بھی اگر ان کی جاتی ہے تو جائے گی یہ الیکشن کمیشن کے پاس ایک بڑا اختیار ہے جو posting and transfers کا معاملہ ہوتا تھا اب caretaker governments پر ایک پورا chapter آ گیا ہے جس میں caretaker government کے عصر سوخ اور جو ان کا عمل ہے عملداری اس پہ بھی limitations لگائی ہیں اور اس میں ایک یہ ہے کہ کسی بھی افسر کا وہ transfer election commission کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے تو generally election commission کا جو power matrix ہے وہ improve کیا ہے جس کے جسے شاید پرانے election commission اس طریقے سے effectively elections کو supervise نہیں کر سکا جس طرح سے کرنا چاہیے تھا اب چاہے وہ judge election کی ڈیوٹی پر آئے یا bureaucrats election کی ڈیوٹی پر آئے ان پر disciplinary action RO اور DRO وہ اگر election commission کی بات نہیں مانتے اور اپنی مرضی سے election increment کہتے ہیں تو ان کو سزا ہو سکتی تو ایک detonant آ گیا ہے تو we expect کہ election commission کی جو مجبوریاں تھیں 2013 election میں وہ اب نہیں ہیں اور اگر الیکشن کمیشن پورے اختیارات کو پوری طرح پوری ایزرٹیونیس کے ساتھ استعمال کرتا ہے تو we may see an improvement اور دوسرا اب اس الیکشن کمیشن کے پاس ہی جو دوہزار اٹھارہ میں اگر کوئی چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی law کے مطابق نہیں ہوتی تو کوئی excuse بھی نہیں ہے کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں تھے اب ان کے پاس اختیارات ہیں to enforce a good quality election جہاں تک تیاری کی بات ہے تو وہ یقیناً لنک کرتی ہے کہ government کتنے resources ان کو دیتی ہیں ہمارے خیال میں ابھی ان کو پوری تھا resources بھی نہیں ملے ہیں election کی تیاری کے اور پھر election commission کے پاس ایک پورا نیا law implement کرنے کے لیے ہے تو دوسرا جہاں پر ہم نے اور جو آغاز کیا discussion کا کہ چاہے وہ federal bureau of statistics کا ہو کہ وہ جی results کیوں نہیں حتمی جو نتائج ہے وہ publish کرتے سامنے لے کر آتے federal government جو ہے وہ کیوں نہیں وہ بروقت دامات لے رہی ایک ہم دیکھ رہے ہیں سر اتنے دنوں سے جو ہے وہ فیضاباد پہ جو دھرنے کی صورتحال ہے اس وقت تو آپ کی state تو وہیں پہ بے 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 رذر آجاتی ہے تو ہم اقدامات کا کیا آہ ان سے امید رکھے but you still feel sir or positive جو ہے آہ اپروچ کے ساتھ optimistic ایک اپروچ کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ تمام stakeholders کے ساتھ جو ہے وہ مشاورت کسی آہ منت کی انجام تک پہنچ سکے گی اسی within this this ایک ہفتہ اور دس دن کی جو بات کی جاری ہے بات یہ ہے کہ کوئی میرے کل ہو میں basically پیدائش optimistic میرا life کی اپروچ ہے optimism میں کبھی نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں commandment ہے اس کی کہ لا تک نہ تو میں رحمت اللہ لیکن موجودہ حکمران سیٹ اپ سے آہ میں افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے کوئی توقع نہیں ہے کہ وہ ایسے اقدامات کرے کہ جس سے free and fair election ہو اور جس میں corrupt practices کے روکنے کے ذرائع اب میں اس کے simple بتا دوں کہ دیکھیں پچھلے election کے بعد شاید میری زرداری صاحب سے بھی ملاقات ہوں میں ان سے پوچھوں گا وہ کہتے ہیں کہ جو پچھلی دفعہ ہوئی تھی ریگنگ وہ اس دفعہ میں نہیں ہونے دوں گا کہ وہ ان کے پاس کیا مدسپرنڈی ہے کہ جس کے ذریعے انہوں نے روکنا ہے اس لیے کہ being an electoral expert میں یہ سمجھتا ہوں کہ human جو رو ہے یا human presiding officer ہے جو clerical mistake کر کے seven seven nine vote کو eight thousand seven seven nine vote بناتے ہیں اس پہ میرا اعتبار نہیں ہے میں وہاں پہ credible technology چاہتا ہوں میں وہاں پہ biometric verification جاتا ہوں ایک اور electoral counting دیکھیں ووٹ ڈالنے سے زیادہ ووٹ count کرنے والا اور ووٹ count کرنے والا کہیں پہ mqm سے ڈرے گا کہیں پہ وہ فاتہ سے ڈرے گا کہیں پتھان سے ڈرے گا کبھی افسر سے ڈرے گا کبھی گلو بٹ سے ڈرے گا تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس کو کیوں امتحان میں ڈالتے ہیں وہ بیچارہ تو بار بار اس امتحان میں فیل ہو چکا ہے residing officer تو وہاں پہ وہ machine لے کر آئے جو نہ تمہاری favor کرے نہ میری favor کرے جو میرا ووٹ ہے وہ مجھے خاتے میں آئے جو آپ کا ووٹ ہے اس کے بغیر میں electoral fairness کے بارے میں ایک پرسنٹ بھی اور یہ پی ٹی آئی نے بلکہ یہ وعدہ کیا تھا کہ جس طرح انٹرنیشنل ہی انہوں نے neutral empowering کروالی ہے دنیا میں وہ پاکستان میں بھی neutral empowering کروالی ہے سب بہت کچھ اس حوالے سے کہا گیا خان صاحب تو کہتے ہیں ہم نے rigging کی تمام طریقے دیکھ چکے ہیں جو ان کے accordingly noon نہیں سٹاپ کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ سٹاپ کرنے کا کہتے ہیں کہ ہم تیار بیٹھے ہیں بڑ وہ تیاری ایسی نظر آ رہی ہے جو ڈیمانڈ دگدم سے سرفیس کرتی ہے تو اب ہم ایک چلی بڑے کلوزلی دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایک مسئلے بھی سیاستدان ایک پیچ پر اور سنجیدہ نہیں نظر آ رہے آ تو یہ تو مسائل کا شکار ہے ہمارا اس وقت ملکہ اور بھرپور مسائل ہیں یہاں پر سرس thank you so much for joining us مدرسل صاحب آپ کو بھی بہت چکیا پروگرام میں کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے بریک کے بعد سماغ کے حوالے سے اور سماغ کا دکھانے کے لیے آج کی ڈسکشن میں چونکہ اس سماغ سے افیکٹی اور جو ہیلت افیکٹ اس کے جو نظر آ رہے ہیں consequences نظر آ رہے ہیں ڈیلی بہت زیادہ ایون پاکستان میں اس کے اثرات بہت سنگین ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھی نئی دلی کی جو بات کی جاری ہے world head organization کی ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً کہا جاتا ہے کہ 2015 کے figures بڑے alarming سامنے آئے اور جس میں کہا گیا کہ 2.5 ملین انڈینز وہ جو ہے ان کی امواعت اس اس رپورٹ میں سرفیس کی صرف 2015 میں اور وہ بھی پولیوشن کی وجہ سے جو جو لوگ اس کی شکار ہوئے ان کی تعداد تقریباً بتائی جاتی ہے کہ 25 لاکھ جو بھارتی افراد ہیں وہ پولیوشن کی وجہ سے امواعت کا شکار ہوئے اور یہ لارجسٹ تقریباً نمبر بتائی جاتا ہے پولیوشن ڈیٹس جو کہ پورے دنیا سے کپیر کرتے ہوئے اس کی اس 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 ہوا کو انہیل کرنے کے حوالے سے سماغ ایر کو انہیل کرنے کے برید کرنے کے حوالے سے کہا گیا ایون نئی ڈلی سے ہی لنک کرتے ہوئے کہ وہاں پر تو یہ ایسی اس کی اتنا اس کے کونسیکونس خراب ہے اس کے حوالے سے ریسپائریٹری جو ڈیزیزز جو ہے وہ سرفیس کر رہی ہیں اور یہ بلکل ایسے جیسے کہ ایک انسان پینتالیس سگرٹ اگر کوئی کوئی صاحب اگر پیئے تو اس کے اثرات بلکل ویسے سنگی نظر آتے ہیں اب کیا اور اب تک ہم روڈ کی طرف کیوں نہیں پہنچ پارے ساتھ ساتھ دسکشن میں میں ضرور بات کرنا چاہوں گی جو ڈچ آرٹسٹ ڈین روزگارڈ نے جس طرح سے نیدھر لانڈز میں پہلے ایک انہوں نے ایک سماغ کو ڈائیمنڈز میں کس طرح سے کنورٹ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے ایک سات میٹر کا جو ہے بلند ٹاور تخلیق کیا اور یہ اب بیجنگ میں بھی جو ہے وہ انسٹال کر دیا گیا تھا ایک ڈیر سال کا عرصہ اس کو تقریباً ہو چکا ہے اور وہاں پر یہ سماغ کی ائر کو سک کرتا ہے اس کو وہ کھیشتا ہے اپنی طرف یہ ٹاور اور اس کے بعد جو ہے صاف ائر جو ہے پیورفائی کر کے وہ پارکس اور ان کے تمام جو جگہوں پہ جو ہے ان کو انسٹال کیا گیا ہے اس کے بعد جو پارٹیکلز تقریباً کہا جاتا ہے کہ سماغ پارٹیکلز جو کہ موجود ہوتے ہیں اس ائر کو سک کرنے کے بعد اس کو فردر کمپریس کیا جارہا ہے کیونکہ وہ انہوں نے کہا کہ کاربن وہ پارٹیکلز ہوتے ہیں تو کاربن کو جو ہے فردر کمپریس کرنے کے بعد کچھ کچھ دیر کا یہ عمل ہوتا ہے آدھے گھنٹے تقریباً اس کو کمپریس کرنے کے بعد وہ اس کو ڈائیمنڈز میں کنورٹ کیا جارہا ہے اور فردر وہ ڈائیمنڈ جو ہے بیج کر جو پیسے وہ حاصل کر رہے ہیں اس سے مزید اس طرح کے ٹاوز انسٹال کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت ہی دلچسپ اور یہ عوام کے لیے ایک ایک پوزیٹیف سائیڈ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے ہم یہ اقدامات لے کر عوام کے لیے جو ایک بیسک ایک رائٹ ہے اس کا صاف ہوا صاف آبو ہوا ایک ہمارے ہر فرد کا جو ہے ہر سٹیزن کا ایون پاکستان کی شہری کا ایک بیسک رائٹ ہے اس کو یقینیاب بنا سکتے ہیں ہم ایسا سٹوڈیوز میں اس وقت ہمیں جوئن کر چکے ہیں اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے شکیل رامے صاحب جو کہ ماہر محولیات ہے ان کے ساتھ منسلک ہے اسلام علیکم تھانکیو پور جورنگ آس شکیل صاحب شکیل صاحب یہ بڑا ایک امپورٹنٹ آسٹ آم عوام کے لیے بڑے عامت ہیں ملفاز میں سماغ ہے کیا اور کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ ہماری زندگی کا جو مطلب ایک جو لائف سپین ہے ہمارا اس کی مدت کم کر رہی ہے دیکھیں جو سماغ ہے سب سے پہلے یہ دو لفظوں کا منبع ہے جس کا ہم ایک فوق جس کو ہم دھند کہتے ہیں اس کا فوق کا اور سموک جس کو ہم دھوان کہتے ہیں جب دونوں آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں تو اس سے بندہ سماغ یعنی کہ دو لفاظ کو ملکے ایک لفاظ بندہ اس کے سماغ اب یہ دھوان کہاں سے آتا ہے فوق تو ہماری ہوتی تھی یہ دنجرز کیسے دھوان کہاں سے آتا ہے یہ دھوان جو ہمارے دیفرنٹ قسم کی جو ہمارے وہیکلز یوز کرتے ہیں ہمارے دیفرنٹ قسم کی جو کیا کیا ہماری فیکٹریز لگی ہوئی ہیں یہ ہمارے دیفرنٹ سورسز ہیں جہاں پر ہم جانے کی اندن کے لیے یوز کرتے ہیں وہاں سے دھوان پیرا ہوتا ہے تو جب اس میں سے نائٹریک اکسائیڈز ہوتی ہیں جب وہ یہ فوق کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ بنتی ہے سماغ تو جس کے واسے ہمارے یہ نیکٹیو امپیکٹس ہیں اب دیکھیں جو کہ نائٹر اکسائیڈز ہیں میجر جو ہوتا ہے ان کے جو پرابلم ہوتے ہیں یہ ہمارے سانس کی بیماریاں ہوتی ہیں ہمارے فیپنگ بیماریاں ہوتی ہیں اور جس میں سلفر اکسائیڈز جو ہوتے ہیں کہ یہ اگر سلفر اکسائیڈز کی خدا نہ خاص تھا فیوچر میں بہت زیادہ جانگی اس کی مقدار ہوا میں بڑھ گئی تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تضابی بارش بھی ہو سکتی ہے سلفر اکسائیڈز جو ہوتا ہے اس کو تضاب کہتے ہیں جو کہ ہمیں آمیں آف اہمیں بھی کرتے ہیں آپ کو پتا ہے تضاب کسی بیسے بھی پڑھے تو اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے اگر اس کی کنسنٹریشن اسی طرح بڑھتی رہی ایک سٹیج پہ جانگی اس کو کراس کا کیلیمٹ کو اس کے بعد تضابی کا جو کنٹینٹ ہے ذرا ہو گیا تو وہ بہت زیادہ ڈینجرس ہوگا نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ تمام نباتات کے لیے جس میں ہمارے پودے بھی ہیں جانور بھی ہیں کسی قسم کی فصلیں بھی ہیں سرہ اس میں انکلوڈ ہوتا ہے شاکیل صاحب یہ جو اگدم سے ہم اکتوبر اور نومبر کے ماہ میں آ کے اس پر ڈیبیٹ اس پر چیزیں ڈیبیٹ تو خیر بازد کے ساتھ نہیں نظر آتی صرف لوگ اپنے سوشل میڈیا پہ جا کے اس کے حوالے سے کوئی ٹویٹ کر دیں گے یا ہم احتیاطی تدابیر میں جو ہے وہ چیز استعمال کرتے ہوئے کہ بھئی زیادہ زیادہ ایک فارمسی میں جا کے اپنے لیے ماسک لے لیں گے وہ ایک ایک تھوس ایکشن نہیں نظر آرہا جس سے بچا جا سکے کیا ہماری سیریسنس نہیں ہے اور کیا اقدامات لیے جا سکتے کیونکہ اور یہ کب سے مطلب سلسلہ چلا آرہا ہے یہ کافی سالوں سے سلسلہ چلا آرہا ہے مگر اس میں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے بعد کو ایکسپین کرنے کوشش کروں گا آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی فلاڈ آتا ہے تمام چیف منسٹر ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے بوٹ ڈال کے وہ پانی میں کھڑے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا فلاڈ آنا ہے مگر ان بوٹوں کے علاوے ان کی کوئی قسم کی اور کوئی تیاری نہیں ہوتا ہے بوٹوں کا انتظار کریں یعنی کہ بوٹ پہن کے کھڑے ہوں گے وہاں پر جی وہ انسٹرکشنز دے رہے ہیں یہی معاملہ محول کا ہے اب پتہ ہے کہ یہ ہونا ہے مگر اس کے لیے جو کہ ہماری سماغ ہے جانکہ اے کو کلین کرنے کے لیے ہمیں لانگ ٹرم سٹریٹیجی چاہیے ہوگی کیوں؟ کیونکہ جو پارٹیکلز ہوا میں ہوتے ہیں یہ سموکز ہوتا ہے اس کو کہاں سے مجھ پہلے جب آت کے گاڑیوں سے آتے ہیں انڈسٹری سے آتے ہیں اب ہمیں گاڑیوں کے یوز کا پیٹرن چینج کرنا پڑے گا لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ گاڑیوں سے زیادہ ہیں بجائے اس کی کہ ٹرکس اور جو ٹو ویلرز ساری گاڑیوں ہیں وہ اس میں ساری آتی ہیں اس میں یہ نوری ساری آتی ہیں دیکھیں جس میں بھی فوسل فیول برن ہوتا ہے چاہے وہ چھوٹی گاڑی ہو چاہے بڑی گاڑی ہو چھوٹی فیکٹری بڑی فیکٹری اس میں کم دعا نکلا سے زیادہ نکلتا ہے دعا تو دونوں سے نکلا زہریر ہے ہمیں اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے اچھے یہ جو دوسری دیگر ممالک میں چین نے بھی یہ اختیار کیا پھر انڈیا کی بھی بات آ رہی ہے وہ جو آڈ ایون کار ریشننگ کی جو بات کی جاتی ہے کہ ایک دن ایون نمبر کی گاڑیا جو ہے نمبر پلیٹ والی وہ سڑکوں پہ نظر آیں گے ایک دن ایون نمبر پلیٹ والی گاڑیا اس سے کچھ ایمپیکٹ ہوتا ہے دیکھیں اس میں کو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے کہ سرڈن جس کو ہم کہتے ہیں تھوڑے ایمپیکٹ ہوتے ہیں جس کا لانگ ٹرم بھی اتنا ایمپیکٹ ہم میں نظر نہیں آتا با ایشو کیا آپ نے پوچھا اس کا میئر کیا لیا جا سکتے ہیں دیکھیں ہماری یہ سب سے بڑا پرابلم ہے انوائرمنٹ سے تھوڑا ہٹ کے ہمارا کوئی نیا ایک نامک سینٹر نہیں ہم نے ڈیویلپ کیا ہم نے چند بڑے شہر ہیں جس میں ساری سنتیں ہیں جس میں ساری ایک نامک اپرچونٹیز ہیں اب پورے پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ تمام علاقوں سے کٹھے ہو کے ادھر آتے ہیں پاپولیشن پریشر بڑھتا ہے آپ کا ٹریفک پریشر بڑھتا ہے آپ کی گھاڑیاں بڑھتی ہیں آپ کے ہر چیز بڑھ جاتی ہے آپ کا گیس کی کنسمچن بڑھتی ہے اب جب تک آپ ایک نئے ایک نامک سینٹر نہیں بنائیں گے بڑے شہروں میں یہ پرابلم آتے رہیں گے مثلا ہم نے اسلامباد میں دیکھا نئے روڈ بنا رہے ہیں بشک درخت کارڈر جو بھی کر رہے ہیں مگر آپ کو جب پاپولیشن بڑھے گی تو آپ کو نئی چیزیں کرانی پڑھیں گی اس کا جو سمپل حال کی دعلمات پر عمل کر کے ہی مسلمان کامیابی حاصل کر سکتے ہیں احوال بتا رہے ہیں لاہور سے عزیل مصطفیٰ رائیمنڈ لاہور میں تبلیغی جماعت کے عالمی اجتماع کا دوسرا محرنہ بھی اختتام پذیر ہو گیا اجتماع میں پاکستان کے مختلف شہروں کے علاوہ دنیا کے بیشتر ممالک سے لاکھوں فرزادان اسلام نے شرکت کی اجتماع سے معروف عالم دین مولانا عبدالوحاب مولانا تارک جمیل اور دیگر علماء اکرام نے فکر انگیز خطابات کیے ملک کے مختلف علاقوں سے آئے شہریو کہنا تھا کہ غلبائے اسلام کے لیے انبیاء اکرام نے تبلیغ کی جو ہر دور میں مسلمانوں کا مضبوط ہتھیار رہا ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ساری امت تک پہنچایا جائے امن و سلامتی کا درست دیا جائے اخلاقیات کردار معاشرت پر خاص توجہ دی جائے تاکہ مسلمانوں کو اللہ رب العزت کی ذات سے ملایا جا سکے انبیاء کے بعد یہ اس امت کی ذمہ داریاں ہیں مسلمانوں کی ذمہ داریاں ہیں اور دوسری جو اہم بات انہیں نے یہ بتائی ہے کہ تمام مسلمان آپس میں ایک ہو جائے آپس میں پیار محبت اور یہ جو نفرتیں اور قدرتیں ان چیزوں کو چھوڑا جائے پیغام نے دیا کہ دین اسلام میں کامیابی ہے دین کے بغیر کامیابی نہیں ملتا ہے دنیا جتنا بھی ویسی ہو جائے گا نہ اتنا پریشانی بڑھتے جائے گا دین اسلام میں اے گا دین میں اے گا تو انشاءاللہ پریشانی دور ہو جائے گا اجتماع کے اختتام پر رضای اللہ کی حصول غلبہ اسلام پاکستان کی سلامتی سکتا ہے کہ آپ نئے اکنامک سینٹرز بنائیں مثلا لیہ کا دیکھ سعودوں پنجام میں تین چار اکنامک سینٹر ہوں وہاں جا کے تو ہمارے پرائم نیسٹر کہتے ہیں کہ ترقی دیکھنی تو لاہور آؤ بے شکر تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یہ ہماری جو فوکس ہے نا یعنی کہ یہ سٹیٹیجی کا یہ ان دنوں کا نہیں ہے یہ لانگ ٹرم ہوتے ہیں پروسس ہوتے ہیں جس میں آپ کنٹرول کرنا ہے ادھر باز آپ دیکھیں جو آج لیٹس سٹیٹک سے آیا ہے جو لاہور کی جسہ کی سموکی کنڈیشن ہے اس کا مطلب یہ ہے جسے ہوا انہیل کر رہا ہے کہ ایک بندہ جو ہے کہ وہ ایک دن میں دو پیکٹ سگرٹ کے مطابق جانے کہ دینجرس قسم کی جو کہ جانے کہ انٹیک دعا کر رہا ہے آپ امیجن کریں دو پیکٹ آف سگرٹ فورٹی سگرٹ کے مطابق جانے کہ ایکوال وہ بندہ جو ہے اتنے اتنی زہریلی گیس اپنے اندر لے کے جا رہا ہے اب جب سگرٹ کے آپ کو انقصانات کا پتہ یہ ہے کہ اس میں کیا کیا ہوتے ہیں اب سڈنلی اتنا کسی بچے پہ یا بڑے پہ جو کہ کمزور لوگ ہوتے ہیں اس پہ اتنا بڑا پریشر آئے گا تو کیا ہوگا ہیلتھ ڈیٹیریوشن ہوگی آپ کے ریسپریریٹی آپ دیکھیں نا آپ ڈاکٹروں کے پاس سیدھا شہر میں اسلامباد میں جائیں کتنے آپ کو ہر ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ نظر آ رہے ہیں اس وقت کھانسی کے گلہ خراب کے یہ اس طرح کی چیز ہوں گے اور یئر آفٹر یئر ہم مطلب یہی چیز دیں آپ نے کہا نا کہ کافی عرصے سے کافی سالوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہے ہیں اور یہ جو پبلک ہیلتھ امرجنسی ہے ماسیف کسیم کی اس کو ہم ہمارا ایک فیلیر نظر آتا ہے اس کو پریونٹ ہم نہیں کر پا رہے ہیں ہر سال ہم اسی سیناریو سے گزر رہا ہوتا ہے فلٹس کی بھی مسالے سامنے ہم اس وقت ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب جو ہے وہ جوئن کر چکے اور ٹیلی فون کال وائس چانسلر ہے اور پروفیسر ہے آپ انٹرنل میڈیسن شہید ظلفکار علی بوٹو میڈیلی ویوریسٹی اور اس وقت ڈاکٹر جاوید اکرم اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب شکریہ بھی شکریہ بھی ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے سماغ اور کتنی خطرناک یہ آب و ہوا یہ فضا ہو سکتی ہے انسانی جان کے لیے کس طرح سے لائف سپین یہ ریڈیوس کر رہی ہے آپ اس کے اس سماغ سے پھیلنے والی جو بیماریاں ہیں کس حد تک آپ سمجھتے کہ یہ مولک ہے اور اس کے لیے عوام کیا آپ پریکوشنری میجرز اور سکنڈی پریکوشنری میجرز کے بھی علاوہ سر ہونا کیا چاہیے اس سے اس سے بچاؤ کے لیے حکومتی سطح پر دیکھیں جی ظاہر ہے کہ یہ ایک سپورٹ کا یا ایک وقت کا یہ مسئلہ نہیں ہے تو کانٹینئنگ مسئلہ ہے فور دی لاسٹ مینی ایر اور انفرشنیٹلی ریگولیٹری باڈیز جو کہ انوارمنٹ پروٹیکشن اتھارٹیز اور انوارمنٹ پروٹیکشن ڈاپارٹمنٹس ہیں کہ ایٹس ای مزریبل فیلیر آن لیے پارٹ کہ وہ کنٹرول نہیں کر پارے اور انفرشنیٹلی اب تو یہ ڈینجرس حد تک حلیات سے بڑھ گئی ہیں ایک تو ویزیبلیٹی کا مقصد مسئلہ ہے جس سے ایک سیدنس میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے اور بہت سارے قیمتی جانے زیادہ ہو جاتی ہیں دوسرا ظاہر ہے یہ تو فاغ ہے اس کے اوپر سماغ ہے پولوشن ہے سسپینڈٹ پارٹیکلٹ میٹر ایک ڈینجرس حد سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں تو جب اس کو انہیل کرتے ہیں تو خانسی بلگم ناک کی تکلیف گلے کی خراش اور چھاتی کی اور ایون کینسر کا بھی یہ موجب بن سکتی ہیں اور اسی طرح جلد پہ بھی کیونکہ یہ خارش اور جلد پہ یہ ہیوی میٹلز ڈپوزٹ ہو جاتی ہیں تو وہاں سے بھی ایبزوب بھی ہوتے ہیں اور جلد پہ ایریٹیشن اور ایلرجی اور یہ تمام بہت مسائل ہیں آنکھوں کا مسائل ہیں تو ویسے ایریٹیبلیٹی کیونکہ یہ ایبزوب ہوتی ہیں تو بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اس کو انڈویجوالز تو یہی کر سکتے ہیں کہ باہر نہ نکلیں ایزی ایزی سیٹ دن ڈن کہ بھئی کیسے باہر نہ نکلیں لوگ اپنی روز مدہ کے زندگی میں بلکل ایسا ایسی نہیں ہے لیکن وہ یہ ہے کہ چلیں وہ کم از کم پروٹیکٹیو ماسک پہن لیں اور پانی زیادہ سے زیادہ پییں غرارے کریں آنکھیں دویں اور اگر گوسل وہ ان کو لگیری ہے گرم پانی کی تو دو تین دفعہ نہا لیں تو وہ زیادہ مناسب ہے وضو جیسے ہم کرتے ہیں الحمدللہ وہ ریگلرلی کریں ہر نواز سے پہلے اور آنکھوں میں بھی بار بار پانی رکھیں اور کوئی بھی لیٹون کا تیل یا کوئی بھی موسٹرائزر ضرور استعمال کریں وہ بہت حد تک باڈی کو پروٹیکٹ کرتا ہے کہ ابزورب نہیں ہی ہونے دیتا یہ جو چیزیں سسپینڈڈ پارٹیکلٹ میٹر ہے لیکن زیادہ کام تو یہ ظاہر ہے گورنمنٹ کو کرتا ہے کہ گورنمنٹ اس کو پولیوشن کو کنٹرول کرے گی تو یہ پیسری آئے گی ورنہ تو یہ بہت حق ہے کہ جو حالات ہو ہیں کہ آگے انپوچنیٹلی ریپیڈ اربنیزیشن انپلینڈ اربنیزیشن ہوتی رہی تو یہ بہت مشکل ہے اور پھر انڈسٹریل زون تو اب رہے نہیں گرہ میں بھی انڈسٹریز ہیں اور اگر ہیں بھی انڈسٹریل زون تو انکے بھی جو فیومز ہیں اور جو وارٹر ہے اس کو ٹریٹ نہیں کیا جاتا جس چھوڑ دیا جاتا ہے ایتموسفیر میں کیونکہ یہ پھر موجب بنتا ہے ان گماریوں کا رائی تینکیو سو میڈ ڈاکس صاحب بہت شکریہ احتیاطی تدابیر جو عوام اپنا سکتے ہیں اس سے بچنے کے لیے اور اپنی صحت کا خیال کرتے ہوئے کیونکہ بار بار حکومتی دروازوں کو جو ہے وہ کھٹ کھٹایا تو جاتا ہے لیکن وہ اقدامات نہیں لینے کی وجہ سے ہم یہی دیکھتے ہیں کہ وہ لانسٹ کمیشن ریپورٹ آئی تھی شکیل صاحب جو کہتی ہے کہ تین لاکھ تقریبا جو ہے وہ عمباد آنوالی پاکستان میں اکورڈنگ تو دس ریپورٹ اور جو کہ اکاست بھی بتاتے ہیں کہ جی سیون پرسنٹ آف یور ہیلتھ سپنڈنگ بیسائیڈز ائر پولیشن جو ہے وہ ساتھ ملین افراد کو یعنی کہ ستر لاکھ افراد کو افراد کرتا ہے یہ اموات ہے یہ جو یہ علامنگ فگر ہے اکورڈنگ ٹو ورلڈ ہیز اگرائزیشن شکیل صاحب جو کٹوتیاں ہم درختوں کی دیکھ رہے ہیں کیپٹل میں وفاقی دار الحکومت اسلامباد میں بار بار اس پہ آواز تو اٹھائی جاری ہے میڈیا حضرات کی بھی جانب سے اس کا لنک کوئی بنتا ہے کہ اس کی وجہ سے ایک میجر ہم کونسیکونس دیکھ رہے ہیں دیکھیں جو کہ ائر پولیشن کے درختوں کے کردارات وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے کہ وہ اس کو مینٹین کرنی مگر جو کہ ہم سموک کی بات کر رہے ہیں اس میں جو درخت ہوتے ہیں جو کاربن ایکسائیڈ کو بزارب کرتے ہیں یہ نائٹر اکسائیڈ جو سلفر اکسائیڈ جو والا ٹائننگ آرگینک کمپوننٹ کو بزارب نہیں کرتے تو اس لئے ہم نہیں کہہ ساکتے کہ یہ اس کا کوئی لنک درخت ہوں یعنی کہ سموک کا اس کے ساتھ لنک ہے مگر ویسے درخت ہوں کہ وہ انوارمنٹل ہیلتھ کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں آپ کے بیوٹی کے لیے کسینک بیوٹی کے لیے جہاں ویسے جو آپ کے محول ہوتا اس کے لیے اب ایشو جو ہے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں جو اس کو ہمارے ایر پولوشن اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے ایک تیمہ بات کی انڈسٹری انڈسٹری میں ہم کتنی ریگلویشن کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہمارا ای پی ہے وہ کرتا رہتا ہے مگر اس کے پاس سٹینٹھ کتنی ہے کتنی طاقت کے ساتھ وہ کر سکتا ہے آپ نے اس کو کتنا جانی کہ اس کو پاور دی ہویا کہ وہ کسی کو کچھائے تو انڈسٹری بند کر دیں اگر بچارہ وہ کسی کو کہے گا تو شاید انڈسٹری اس کو بند کروا دیں جو ہمارے اس وقت ہمارا جو بنا ہو سٹینٹھ نہیں ہے کہ اس کو کر سکیں جب تک ہم یہ اپنا یہ کہتے ہیں نئے شہروں پر جو ہم کہتے ہیں اکرامک اپرچونٹی بنا دیں ہیں تو وہاں آئیں گے ہم ان چیزوں پر غور کرنا ہے اور جو آپ بات کر رہی ہیں تھی ابھی وہ چائنہ والے ایکسپیرینس کی بلکل میں چاہو گے وہ ناظرین کے ساتھ سکرین پہ بھی اس وقت بھی دیکھ رہے تھے جب میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ ڈچ روزگارڈ جو ڈچ آرٹسٹ ہے ان کی جو یہ ایک تخلیق ہے یہ بڑا بڑی فیسنیٹنگ ہے مطلب اور جو اپنی عوام کے لیے اگر چین نے اس کو انسٹال کر دی ہے وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ سکسیسفولی رن کر رہے ہیں پیپل آف بند رہے ہیں وہاں پر ہو رہے ہیں مطلب یہ ٹاور جو ہے سارا تمام اس موگ گر جو ہے وہ کھیشتا ہے اپنی طرف اس کے بعد پیوریفائیڈ جو ہوا ہے وہ صاف کر کے پارکس وغیرہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ الیکٹر سٹیٹک ایک فیلڈ پیدا کرتا ہے جو کہ اس میں ہنگنگ پارٹیکلز ہوتے ہیں اس کو اب طرف ریٹریکٹ کرتا ہے جب ریٹریکٹ کرتا ہے اس کو کنجھ کر کے نا وہ ٹاور کے اندر جو انڈ سسٹم بنائے اس میں لے کے جاتا ہے تو وہ اس میں ہلپ آؤٹ کر رہے ہیں بٹ اس اس پر پیلٹ سٹیج ابھی اس کو اس لیول پر نہیں آئی کہ اس کو بہت در کمرشیل لیول پر لے کے جائیں اس کو اگر ایک سپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں بیجنگ میں ہونے نہیں آپ یہ دیکھنا پڑے گا جو الیکٹر سٹیٹک فیلڈ پیدا ہو رہی ہے کیا اس کے کوئی نیکٹیو ایمپیکٹس تو نہیں ہے کہ ظاہری بات ہے کہ اب الیکٹر سٹیٹک فیلڈ پیدا کر رہے ہیں یعنی کہ آپ ایٹماوسفیر میں ابھی تو کنٹرول لیول پر ہے نا اس نے ٹاور میں کی ہوئے ہیں جب اس کو بگر لیول پر کریں گے اب دیکھنا پڑے گا کہ اس کو الیکٹر سٹیٹک فیلڈ کا کیا ایمپیکٹ پڑتا ہے اچھا اس طرف یہ بھی کہا جا رہے ہیں ریسرچ و تمام خبروں اور ریپورٹس کے مطابق کہ اب ایون انڈیا بھی اس چیز کی طرف جا رہے ہیں مطلب اگر پاکستان چاہے تو پاکستان بھی پاکستان بھی ڈیلیگیشن بیچا ہوئے بیجنگ جانی کہ جو ہمارا اور جتنا ہمارا فوکس چکیل سام عزت کے ساتھ انرجی سیکٹر پہ تو پرائیورٹائز توڑا کرنا چاہیے انوائیمنٹ کو بھی اتنی ترزی دینی چاہیے اب ہمارے کیون سی پیدا ہونی چاہیے ہماری جو کو فوکس ہے نا کہ وہ چیزیں یہ ساری گڑموٹ ہو جاتی پلیٹیکل کے ساتھ پر کہ آپ دیکھیں نا کہ ہمارا جو کتنے سالوں سے ہم نے جانی کہ فوسل فیل بے چلے گئے نائنٹین نائنٹی فور تک ہمارا ہائیڈرو سب سے زیادہ تھا اب ہائیڈرو ہمارا جو ہوتا ہے کہ وہ کئی فائدے دیتا ہے مثلا آپ ایک ڈیم بناتے ہیں اسے بیجلی ملتی ہے پھر اس کی وجہ سے کتنے ساری جانے کا اپریکٹیکلچر کی جو لینڈ ہوتی ہے وہ انڈر کلٹیویشن آتی ہے پھر تیسی بات جو ہوتی ہے کہ آپ پانی کو سٹور کر سکتے ہیں کلائیمیٹ چینج کی وجہ سے جو پانی پہلے کم ہو رہا ہے پھر جو چوتھی سب سے اہم بات ہے سب سے جو اہم بات ہے ہماری جو کہ موز ویویلٹی آف وارٹر ہے نا وہ تین مہینوں میں ایٹی ٹو پرسنٹ ہو جاتی ہے مگرہ ہماری سو پرسنٹ پانی آتا ہے نا اس کا سو پرسنٹ کا ایٹی ٹو ٹو ایٹی فور پرسنٹ وہ تین ماہ میں آتا ہے اب تین ماہ میں تو ہمارے پانی میں ایسے ہی ہے کہ یعنی کہ آپ کے پاس ایک سو روپے آیا ہے تو اس میں سے ایٹی ٹو روپے تو آپ ایک مہینے میں خرچ دیں تین ماہ میں خرچ دیں باقی جو کہ ایٹین منت کے لیے آپ کے پاس نائن منت کے لیے ایٹین روپیز رہ جائیں اب ہوتا کیا ہے ہم جو کہ بارش آری اس کا پانی زائع کر دیتے ہیں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم ڈیم نی بناتے ہیں نہ اس سے بیلی بڑا کرتے ہیں نہ اس سے ہم ایگریکلچہ کر سکتے ہیں فوڈ سکیوڈی کا ہمارے ایشیو ہے پانی کے ویبلڈی کا ہمارا ایشیو ہے اور ہم بھاگ رہے ہیں کہ فوسل فیول کے پیچھے جو کہ 1994 سے ہماری سٹیڈیجی چینج ہوئی اب جا کے سی پیک کے تھو جو چائنا نے کمیٹ کیا ہے کہ وہ 50 بلین جو ہے کہ وہ انویسٹ کرے گا ہمارے جانے کے انڈس ریور سسٹم پر کس کیاڈ آف ڈیمز بنانے کے لیے Right Unfortunately we've run out of time شکیر رامی صاحب بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوئن کرنے کے لیے I hope کہ ہم بھی یا تو اس پر مزید بات کرتے رہے تسلسل کے ساتھ تو شاید عوام بھی realize کرے کہ وہ ایک action جو کہ ایک وقت کی demand ہے جو حکومتی سطح پر ایک action لینے کی ضرورت ہے اس کے لیے it's very sad and disappointing عوام بھی نہیں چاہ رہی عوام بھی اس کو ایک normal air کی طرح جو ہے وہ inhale کر رہی ہے کیونکہ وہ سمجھ رہی کہ جی یہ بڑا عام سی چیز ہے اور یہ جتنا سنگین ہے یہ آپ کا آپ کے عمر جو ہے وہ گھٹا رہی ہے یہ یہ وہ ہوا اور probably اس وجہ سے بھی کہ اگر demand نہیں کری کسی action کے لیے تو شاید یہ بھی وجہ ہو کہ expectation بھی شاید حکومت سے اتنی نہیں رکھی جاری ہے thank you so much for joining us شکیل سا پروگرام کی ٹیم اور علینہ شکیل کو اجازت دیجے اللہ حافظ